السلام علیکم ہسٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سیدہ صدب بخاری آج میں آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی داستان سناؤں گی ایک مرتبہ حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے حضرت موسیٰ کے علم میں اپنے سے زیادہ علم والا کوئی نہ تھا اس لیے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خاص تربیت دیتے ہیں اس لیے یہ بات پسند نہ آئی عدب کا تقاضی یہ تھا کہ اسے اللہ کے علم کے حوالے کر دیتے یعنی کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے حضرت موسیٰ کے اس جواب پر وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ مجموع البحرین پر ہے وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے ان سے استفادہ دینے کے لیے سفر کرنا چاہیے اس لیے عرض کیا یا اللہ مجھے اس کا پتہ نشان بتائیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زمبیل میں رکھ لو اور مجموع البحرین کی طرف سفر کرو جس جگہ پہنچ کر وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق ایک مچھلی زمبیل میں رکھی اور چل دیئے ان کے ساتھ ان کے خادم یوشا بن نون بھی تھے دورانے سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زمبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا موضع یہ بھی ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا جریان روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ جیسی ہو گئی یوشا بن نون اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یوشا بن نون مشھلی کا یہ عجیب معاملہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے روانہ ہو گئے پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا جب دوسرے روز کی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ اس پر یوشا بن نون کو مشھلی کا واقعہ یاد آیا اور اپنے بھول جانے کا عذر کیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا اور پھر بتایا کہ وہ مشھلی تو زندہ ہو کر دریا میں ایک عجیب طریقے سے چلی گئی اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل مقصود تھی جہاں مشھلی زندہ ہو کر گم ہوئی چنانچہ اس وقت واپسی روانہ ہو گئے اور ٹھیک اسی راستے سے لوٹے جس پر پہلے چلے تھے تاکہ وہ جگہ مل جائے جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس پتھر پر ایک شخص سر سے پاؤں تک چادر تانے لیٹا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس غیر آباد جنگل میں سلام کہاں سے آ گیا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں تو حضرت خضر نے سوال کیا موسیٰ بن اسرائیل آپ نے جواب دیا ہاں موسیٰ بن اسرائیل اس لئے آیا ہوں کہ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور ایک علم آپ کو دیا ہے جو میں نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں تو کسی معاملے کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا نہیں ہے جب تک میں خود اس کی حقیقت نہ بتاؤں یہ کہہ کر دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے اتفاقہ نے کشتی آئی تو کشتی والوں سے اس پر سوار ہونے کی بات کی جنہوں نے انہیں بغیر کسی قرائے کے کشتی میں سوار کر لیا حضرت خضر علیہ السلام نے سوار ہوتے ہی ایک کلہاری کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا موسیٰ علیہ السلام سے رہان آ گیا کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر کسی معافضے ہمیں کشتی میں سوار کیا آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ ان کی کشتی ہی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سبر نہ کر سکیں گے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا اس بھول پر آپ سخت گری نہ کریں اس اسطح میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ کر اس نے دریا میں سے چونج بھر پانی لیا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی اس چڑیا کی چونج کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے پھر کشتی سے اتر کر ساہر پر چڑھنے لگے حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں میں کھیل رہا تھا اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا اور لڑکا مر گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا یہ تو بڑا ہی گناہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہ کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے معاملے سے زیادہ سخت ہے اس لیے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی براد پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجے گا اس کے بعد پھر چلنا شروع کیا یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچ گئے انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے یہاں مہمان رکھ لیجئے مگر انہوں نے انکار کر دیا پستی میں ان لوگوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گرا چاہتی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں سے سیدھا گھڑا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے تاجب سے کہا ہم نے ان لوگوں سے مہمانی چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا اور آپ نے اتنا بڑا کام کیا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی عجرت لے سکتے تھے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب شرط پوری ہو چکی اس لیے ہماری اور آپ کی مفارقت کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت بتا دی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی ناکارہ کرنے کے بارے میں بتایا کہ وہ کشتی چند مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے اور اپنا گزر بسر کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیا کرتا تھا اس طرح اس کشتی میں نقص پیدا ہو گیا اور وہ ضبط ہونے سے محفوظ رہی آگے حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس لڑکے کے والدین نیک اور ایمان والے تھے مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجز و پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزہ اولاد عطا فرمائے گا جو اس سے محبت اور پیار کرنے والا بچہ ہوگا دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے اس کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تمہارے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ نکالیں یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے یہ ان باتوں کی حقیقت تھی جن پر تم نے سبر نہ کیا حقیقت حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان کی اور ان سے رکھ سچاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی اس دلچسپ داستان کے ساتھ سیدہ صدی بخاری کو اجازت دیجئے ایک اگلی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ